ایسا ہی بندی آدم اکتابوں کی نبودی کے لیے پھر بھی نوازِ بلانصرات اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد دنیا میں جہاں جہاں بھی مظلوم ہیں ان سب کی مصرد اور بن خصوص بحرین کے مصرد اور بن خصوص بحرین کے لیے پھر بھی نوازِ بلانصرات اللہ حافظ صلی اللہ محمد و آلی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ ذی قصرت عن رؤیته ابشار ناظرین وعجزت عناته اوہام الواسفین السلام والتحیت والاکرام على النبی المعید ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابل قاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ محمد وآلی محمد وعلا آلی طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الهدوت المهدین سیدنا بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین فی مردنه الفدا ولعنت اللہ على عذائیم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد غطال الله سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین فهو اشدق السادقین را قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمتا للا عالمین صلابت اللہ حمد صلی اللہ محمد وعاہی محمد میں سب سے پہلے آپ سب کی حتمت میں نباد نورین اور ایسے نور جن سے ہر نور کی ابتدا ہوئی گرمبر گرامی ہے اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعاہی محمد اور آپ کے وسیع برخد امام حمد اللہم صلی اللہ محمد وعاہی محمد ویلادت با سعادت اللہ پاک آپ سب کو مبارک فرمائے خوشیہ نصیف فرمائے آفاد ویلیات سے محفوظ فرمائے اور جشن کا ظاہر ہے جشن ہوتا ہے پھر ماحول ہوتا ہے جشن کا اور بات حقیقت میں یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی ابھی پڑھنے والے اور اپنی عقیدت اور اپنے ارادت کے اظہار کرنے والے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس جشن کو تھوڑا سا انٹریکٹر بنا دیا جائے اور زیادہ اس میں خوشگو بھی آئے گی اور سوئی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بڑا مہم چیز ہوتی ہے میرے مولا امام جامرہ سادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمد نے ہمارے شیعہ کی ہم بتائیں پہچان کیا ہے ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ یا وہ خاموش ہوتے ہیں ہمارے شیعہ کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوا کرتے ہیں اور جب ہم خامزدہ ہوتے ہیں تو وہ خامزدہ ہوتے ہیں بات انشاءاللہ کہنا وہ یہی ہے بغیر کسی پریشانی کی کوئی نہیں بات آجشنگی ہے بڑے خوش رہیے اسلام خوشیوں کا بھی قائدہ ہے اسلام خوشیاں تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہشاش رہیں بشاش رہیں اس وجہ سے کہ جب آپ ہشاش بشاش رہیں گے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہیں میں ان کی موجودگی میں تو وہ نہیں لیکن میں اپنے وہ جو علم ہم نے وہاں سے دیا ہے کہ جہاں سے سب لیتے ہیں ان کے ہے کہ جب انسان ہشاش بشاش رہتا ہے انسان کی جو سرکولیشن ہے خون کی وہ اچھی رہتی ہے اور انسان جب خوش رہتا ہے ہشاش بشاش رہتا ہے با اخلاق رہاں کرتا ہے تو اس سے کیا ہے اس کی زندگی بھی زیادہ ہو جاتی ہے زندگی بھی جاتی ہے اسلام آیا ہے زندگی دینے کے لیے آیا ہے اسلام مارنے والا مذہب نہیں اسلام زندگی دینے والا مذہب ہے اسلام حیات کا مذہب ہے اسلام مردگی کا مذہب نہیں ہے کہ انسان کو مار دیا جائے اسلام تو وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری حیات ہے مرنے کے بعد بھی تمہاری حیات ہو نہیں ہے مرنے کے بعد مر کیا ہے انسان بلکہ مرنے کے بعد کیلئے ایک زندگی ہے تو بات آگئی ہے جشن کی جشن ہم نے کیسے منانا ہے اس بھی بھی گفتگو ہوگی کہ جشن کے وہ آدات کیا ہیں جشن کی وہ خسلات کیا ہیں جشن ہم نے کیسے منانا ہے لیکن بات حقیقت میں آج آپ کی خدمت میں جو عرض کروں وہ بڑی مہم ہے اس جیر کے ساتھ کہ جشن جس ہستی کا ہم منانے جا رہے ہیں اس ہستی کا جشن ہم جیسے کیا منانے ہیں اس ہستی کا جو جشن ہے یعنی جشن کس کا ہے جشن آج ہے ملکوت کا جشن کیا ہے جشن جو ہے یہ جشن کیسا ہے یہ جشن زمین کا ہے یہ جشن آسمان کا ہے یہ جشن سارے کے سارے جو جشن ہے اس مجتمع کی تمام مخلوقات وہ جشن منا رہی ہیں ایک جشن ہے ایک معرفت ہے وہ الگ چیز ہیں دو جشن مرانے جشن ساری یہ عرش کا جشن ہے فرض کا جشن ہے زمین کا جشن ہے آسمان کا جشن ہے یہ نظام جو کمری ہے اس کا جشن ہے نظام شمسی ہے اس کا جشن ہے اس لیے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ شمس ہوتا نہ کمر ہوتا کچھ نہ ہوتا میں نے فقط کچھ نہ ہوتا نہ زمین نہیں زمین کچھ بھی نہیں تھی نہ زمین تھی نہ آسمان کا میں خود کیوں کہوں میں اپنے پہمبر کی کیوں نادیش سنا بہمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیارو رحمار میں یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ نہ اس وقت تھا جب نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ شمس تار نہ کمر تھا نہ ہوتی نہ جنت تھی نہ جنت تھی نہ دوزت تھی نہ ہورے تھی نہ غربان تھی کچھ بھی نہیں تھا تو اجنبال نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ کی خلقت کیسے ہوئی کچھ بھی نہیں تھا نہ زمین نہ آسمان نہ شمس نہ کمر نہ ہجر نہ شجر نہ ہوت نہ غربان کچھ بھی نہیں ہے نہ جنت تھی نہ دوزت ہے آپ کی خلقت کیسے ہوئی فرمہ نے فرمایا کہ اللہ نے جب ہماری خلقت کرنا چاہیے سب سے پہلے اتقلم کیا اس سے نور کو خلق کیا پھر اتقلم کیا اس سے روح کو خلق کیا سب مزجا نورہ پر ٹو اور پھر اس نور کو اس روح میں مکس کر دیا فَخَلَقَنِي وَعَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَلْحَسْنِ وَلْحُسْيَنِ مجھے خلق کیا اس نور سے مجھے اس نور سے خلق کیا ہے وہ تو تقلم کیا وہ تقلم کیا اللہ نے اس سے نور کو خلق کیا پھر روح کو خلق کیا پھر دوڑوں کو آپس میں ممتزد انتزاج کیا اس کا ملائیہ مکس کر دیا اور اس کے بعد وَخَلَقَنِي مجھے اللہ نے خلق کیا پھر میرے علی کو خلق کیا پھر میری بیتی فاطنہ کو خلق کیا پھر میرے بیتے حسن و حسین کو خلق کیا جب کچھ نہ تھا تو یہ تھے بار محمد و عالی محمد صلی اللہ اللہ عنہ صلی اللہ محمد و عالی محمد آپ کی اب آگے ہیں ماشاء اللہ آگے ہیں آپ جاتے ہیں بھی اسی طرح اگر آپ زیارت جامعہ میں اگر پڑے زیارت جامعہ بڑی عرفانی دعا ہے بڑی مرانی دعا ہے بہت مہم جو ایک پورا فضائل محمد بیت کا ایک پورا سمندر ہے تھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس میں کیا ہے وہ مارتا ہے کہ ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں کہ جس سے اللہ نے اس کائنات کی اتدار کی ماشاء اللہ اہم نے دل کے لیے ہیں یہ باتیں اللہ نے اس کائنات کی اتدار ہم سے کی ہے اور اللہ اس کائنات کی انتہا بھی ہم سے کرے گا اگر مخلوق بھی ہم ہیں آخر مخلوق بھی ہم ہیں اللہ اللہ صلی اللہ وآل محمد اب جب انسان ان فضائل کو جو معنوی اعتبار کے ساتھ انسان جب سنتا ہے اس میں جان آجاتی ہے اس میں ہوا آجاتی ہے اس میں ترق پیدا ہو جاتی ہے اس میں جذبہ آجاتا ہے اس میں حرمت آتی ہے اس میں شعب آتا ہے اس میں رحمت پیدا ہو جاتی ہے انسان فضائل کا دشنا ہے جہاں سے فضیلت دیکھتا ہے آپ دیکھیں ادھر جوانوں کو جو اچھی کٹ لگاتا ہے فٹبال کے لیے ہم کالانے اتنے گول کر رہے ہیں آپ انہیں نہیں پتا ہے چونکہ وہ بقیت انتین ہی وہ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم جنہیں مانتے ہیں اگر ساری کی سارے وہ ویجو اگائیز کا کرا دیا جاتا اور انہیں بتا دیا جاتا ہے ہر انسانی کمال ان کے اندر موجود ہیں ہر انسانی کمال اندر ہے انسان فضائل پیشنا ہے انسان پیازہ ہے فضائل کا خوبیاں کو دیکھا کرتا ہے کمالات کو دیکھا کرتا ہے تقامل کو دیکھا کرتا ہے اب ایک انسان جب آ جائے تقامل اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فضائل کو بیان کرنا ہے کہ تم ایک بات کروں مگر کسی ایک فضیلت کا بھی اگر انسان پورے کا پوری زندگیہ بھی انسان کی گزر جائیں میں کوئی ایگزائیزیشن نہیں کر رہا ہوں کوئی مبادلہ بھی نہیں کر رہا ہوں اور یہ کوئی خطابت بھی نہیں ہے لیکن تو اگر پورے کی پوری انسانیت کی زندگییں دلگ جائیں ایک فضیلت پیغمبر کو بھی لے لیں اس کا بھی احسان نہیں کر سکتے یہ جائے کہ پیغمبر کے فضائل کو پیغمبر کے فضائل کو کون بیان کر سکتا ہے پیغمبر کے فضائل کو اللہ ہی بیان کر سکتا ہے بندوق کیا بات ہے کہ پیغمبر کے فضائل کو بیان کرنا یہی ہے پیغمبر کے فضائل کو بیان کرنے کے لئے بھی پیغمبر کی ہی مدد چاہیے ورنہ پیغمبر کے فضائل کو بیان کرنا انسان کے جو آسیہ جسے خبر نہیں ہے کسی چیز کی وہ پیغمبر کے فضائل کو کیا بیان کرے گا پیغمبر کے فضائل بیان ہوتے ہیں زبان جب الہام سے دھلی ہوتی ہے پیغمبر کے فضائل وہ بیان کریں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کے ساتھ اس بٹ بھی دھارا جب پہلی وہی نازل ہوئی میں نے وہی یہ محورت کو اس کی خشبو کو میں نے سنگا وہ بیان کر حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیغمبر کے فضائل کو بیان کرنا یا ان کے قمالات کی بہتات ہوشی کرنا انسان کے پاس کی بات نہیں ہے یہ تو فقط وہی ہے انسان کو کیا کہتے ہیں یعنی سارے سمندر کے پانی کو انسان لا تو نہیں سکتا ہے لیکن اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے بقدر پیاس تو بجھا سکتا ہے گلاس تو لا سکتا ہے یہ ہے لا یدرکو کلو لا یدرکو کلو انسان کے کسی چیز کو اگر کما حقو سارے معنی میں نہیں پہچان سکتا جس حد تک پہچان سکتا اس حد تک تو آ جائے یہ ہے یہ جسر ہمارے بات اب یہاں پر پوچھتی ہے کہ انسان کہاں پر پیغمبر کے فضائل کو بیان کر سکتا ہے دنیا کی مجال نہیں کہ پیغمبر کے ان فضائل کی نکال کو شائع کر سکیں اللہ نے بھی انتظام کر دیا ہے اللہ نے بھی انتظام کر دیا ہے کہ میرے پیغمبر کے فضائل کو کما حق ہوں جس طرح وہ ہے تم نہیں پہچان سکتے ہو لیکن میں تھوڑا تھوڑا کھوڑ کے ان فضائل کو بیان کر دیتا ہوں میرے محمد کے فضائل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہی نشانی کے ہے کہ وہ شان مرتضبی کو سمجھے جو علی کو نہیں سمجھ سکا وہ نبی کو کیا سمجھے گا اللہ نے کیا کیا ہے فضائل مصطفی کو کھولنے کا انتظام کیا کہاں نہیں تم سارے نہیں سمجھ سکتے تم سارے وہ فضائل نہیں سمجھ سکتے ہاں بتا یہ تھوڑے تھوڑے کر کے میں فضائل آپ کو بتاتا ہوں اللہ نے کیا ہے یہ سارا انتظام اپنے نبی کے فضائل اور کمالات کو ان تقامل کو اس ایکسیڈنسز کو کھولنے کا جو انتظام اس پرفیکشنز کو کھولنے کا جو انتظام کیا ہے کسی کو اری بنایا تو کسی کو مجدبا بنایا کسی کو حسین شہید کردلا بنایا کسی کو زین العباد بنایا کسی کو جاپر سادق اور کسی کو باگر العلوم بنایا کسی کو قسم قیق کتابت ادا کر دی اور کسی کو اپنی دزا دے دی کسی کو تکی اور نقی بنایا کسی کو جہار مصطفی عطا کیا اور ایسی نعمت اللہ نے بھی عطا کر دی ہے جو باقی رہنے والی قائم رہنے والی ہیں آپ نے توجہ کی ہے کہ مہمبر کے فضائل کو جو ابھی تک ان کے بیٹوں کے فضائل نہیں سمجھ سکتے وہ پیغمبر کے فضائل کو سمجھے گئے پیغمبر کے فضائل کا مجموعہ اگر آپ نے دیکھنا ہے پیغمبر کے یہ سارے بھئی ہیں پیغمبر کے فضائل کا آسان لفظ میں کہوں پیغمبر کے فضائل کا جو مجموعہ ہے یہ مجموعہ اللہ نے پھیلان کے بتا دیا ہے کہ علی سے لے کر مہدی دوران تک یہ میرے پیغمبر کے فضائل پھیل رہی ہیں اگر انہی فضائل کو سمجھتا جائے تو میرا پیغمبر بن جاتا ہے وہ ہے اور دنیا ابھی افضلیت کے چکروں سے جو نہیں نکلی ہے پناہ افضل ہے جی پناہ افضل ہے جی پناہ افضل ہے جی پناہ افضل ہے وہ پیغمبر کو پیجانے کیا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے بھائی کی طرح چھوٹے بھائی کی طرح تو اتنا قاجب بھی نہیں ہونا چاہیے جن خدا ایسا ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے کرسی چرچر کرنے لگے ان کا لبی کیا سے ہوگا ضائع باتیں کی یعنی سوچنے کی بات ہے لہذا طرح چھوٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اتنی ہی آپ کوشتی ہیں ہم جو پیغمبر کو مانتے ہیں وہ یہی ہے ابھی آپ ایک دار سن رہے تھے نا کہ بعد از خدا بزردوی قصہ مرکسر اللہ کے بعد اگر کوئی عظیم ترین ہستی ہے اس قائنات کی وہ پیغمبر اسلام پوچھا نہیں کرتی اس لئے سے کہ انسان کے کمال وہ انسان کہاں سے زمان لے کر آئے کہ جو پیغمبر کے ان فضائل کو بیان کر سکے وہ فکر کہاں سے لائے وہ وجدان کہاں سے لائے وہ عرفان کہاں سے لائے پیغمبر کے فضائل کو انسان بیان کر سکے پیغمبر اسی ویسے کہ یہی چیز ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ان فضائل کو کھولنے کے لئے اسی ویسے فرما دیا جسے دیکھو گے تصویر محمد نظر آئے جسے ابھی دیکھو گے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ سارے کے سارے فضائل وہی ہیں کہ جو پیغمبر کی شخصیت کو نمائع کرنے والے ہیں ظاہر کرنے والے ہیں اس وجہ سے اللہ نے انتظام کیا ہے پیغمبر کے فضائل کو کھوڑنے کے لیے کہ ان کو دیکھ لو شاید تجھے سمجھا جائے کہ پیغمبر کی عظمت کیا ہے ان کی جلالت کیا ہے بنا تمہیں کیا سمجھا جائے گی یہ تو اللہ کا شکر انسان کو ادا کرنا تھا یہ کہ جس نے مرتضہ بنایا جس نے مجتبہ بنایا جس نے شہید کربلا بنایا جس نے زین العباد بنایا جس نے باقر العلوم بنا یہ سارے کے سارے شکر پروردگار کے مقامات ہیں کہ اس نے یہ راز کھولے اس نے راز کھولے پیغمبر کے حقیقت میں یہ سر ہیں سر ہیں یہ راز ہیں یہ ہیڈن ریالٹیز ہیں پیغمبر اسلام کی جو انہیں نہیں سمجھ سکتا انہیں کیا سمجھے گا اور یہی چیز ہے کہ پیغمبر نے ہر دن کیوں بار بار چہنے ان کا تعلق کراتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نہیں سمجھو گے تو جلوہ ایک پروردگار کو نہیں سمجھو گے جہاں ہے جلوہ توہید دا ویکھنائید پر دا میم دا ذرا ہٹاتے سہی انہیں وچھ توہید نے لائے ڈیرے سر کمرے آئے تھے جھکاتے سہی سوڑے نبی جو اپنے جیہاں کمیں گرباں اندر جاتی پا دے سہی میرے نبی نے ہرشتو چانل آیا آپ کمریاں چڑی بنے رہے تو لا دے سہی یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کوئی چاہتا ہے کہ پیغمبر کی معرفت کو حاصل کرے پیغمبر کی شنار کو حاصل کرے پیغمبر کی ریکنگریشن کو کوئی چاہتا ہے اس کے لیے یہ طریقہ ہے یہ ایک صلیقہ بتا دیا تھا اس طرح یہ ہے کہ پیغمبر شناسی کے لیے علی شناسی کرو حسن شناسی کرو حسین شناسی کرو تب جا کر تو ہمارے پیغمبر کی باتوں کو سمجھو گے تب جا کر ان کی شخصیت کو سمجھو گے اور یہی چیز ہے سیرت کے سلسلے میں دو چیزیں بڑی مہم موگا کرتے ہیں بڑی مہم موہم دو چیزیں اگر انسان ان کو سمجھ جائے تو جتنی بھی سیرت کے سلسلے میں بات ہے وہ سمجھ جائے پہلی چیز کیا ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ جو شخصیت ہے جس کی سیرت کے آپ نے گفتگو کرنی ہے وہ اپنے جینز کے اعتبار سے جنیٹک کے اعتبار سے ویراثت کے اعتبار سے مروسی لحاظ سے کیا کیا چیزیں لے کر آیا جب آیا تو کیا لے کر آیا اور جب گیا یہاں سے تو کیا چھوڑ کیا ہے اگر یہ دو لکتے انسان سمجھ جائے سیرت کے پہمبر کے سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں مروسی اعتبار کے ساتھ ویراثتی لحاظ کے ساتھ تو ایسی صورت اگر آپ پہ نظر آئے گی کہ جس میں نجابت ہے جس میں شہامت ہے جس میں شجاعت ہے جس میں بکار ہے جس میں عزت ہے جس میں عزبت ہے جو سارے کے سارے فضائل کا مجموعہ ہے اب اوپر سے چلے آئے چاہیے اب جب انسان آ جاتا ہے اب تر مناب سے شروع کریں کہ جنہیں کمرِ بطحہ کا آ جاتا ہے بطحہ کا چاند جس طرح حضرت عباس بھی کہتے ہیں نا کمرِ بنی حاشن اسی طرح حضرتِ عبد المناب کو کمرِ بطحہ جہا جاتا ہے یعنی وہ چاند ہیں بطحہ کے چاند ہیں وہ اب ان کے بیٹے دیکھیں حاشن حاشن نام نہیں ہے حاشن وہ صفت بن گئی نام بن گیا جس طرح شجاعت ہوتی ہے نا تو نام کس کا آتا ہے حلی کو نام آتا ہے شجاعت بورتا کوئی جائے ادھر سے خون جوش مارتا ہے نامِ علی زبان براتا ہے نارہِ حیدری نارہِ حیدری یا علی یا علی یا علی مدر حیدر یہ کیسے صفتیں بن گئی ہیں اس صفتوں کو روپ دیا ہے انہوں نے دیا ہے صفت کو حقیقتی ہے وفا جب آپ کہتے ہیں وفا جب آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہاں جاتا ہے فوراں جہنا پہنچ جاتا ہے جب کبھی تذکرہ اے اہلِ وفا ہوتا ہے لَبِ بِسَافْتَ عَبَّاسَ نام آتا ہے تو یہ ہے کہ یہ اسی طرح عاشق نام بن گیا گیا حالکہ ایٹی بیپس ہے نیم نہیں ہے نام نہیں ہے یہ کیا ہے صفت ہے جب دیکھا قہد پڑ گیا ہے عرب میں قہد پڑ گیا ہے پتہ چلا صفر پہ تھے حضرت حاشق سلام اللہ علیہ فوراں آتے ہیں وہ جتنا تھا جتنے دانیں تھے سب کاٹا بنا کر سب وہ حاشق کہتے ہیں وہ جو ہیں نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھلانے پانا جن کے بارے میں یہ مشہور ہے اگر کوئی فقیر آتا ہے وہ عبیر بن کے جاتا ہے اس گھر سے اگر کوئی نادار آتا ہے مفلس آتا ہے تو اسے دولت مر جائے گھر کی ہے اور لوگ کہاں کرتے تھے اگر کسی کے کھانا نہیں ہے تو جاؤ حاشم کے جاتے ہیں وہ ہے سخابت ایسا یہ وہ ہے آپ نے حضرت عبد المنات کو دیکھا حضرت حاشم کو دیکھا حاشم نام نہیں صفت ہے یعنی کیا ہے جو اس طرح حاشم اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو کھانے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جس طرح جائے ہیں وہ پنجالین کیا ہے چوری پکائی ہیں چوری کھلانے سے حاشم چوری کھلانے والا ہے حاشم کیا کیا ہے انہوں نے جتنے کھانے تھے سب کو جائے ہیں کہا کہ اس کا آٹا مناو سب کو کھلا ہے کھلا ہے ہاتھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جو وہاں پر پرندے اڑ رہے تھے انہیں بھی خورات پہنچائے گی اس مجھے سے حضرت حاشم اگر وہاں سے آپ چاہے ہیں حضرت آجن کی بیٹوں کو دیکھیں حضرت عبد المطلب جائے ہیں حضرت عبد المطلب وہ شخصی کے کہیں میں آپ کو تھوڑا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ جو ہے براہ بیک گراؤنڈ تاکہ صحیح طریقے سے جو ہے نا آپ پیٹچرائز کر سکیں منظر آپ کے سامنے آ جائے ایک تصویر اور ایک نقشہ آپ کے سامنے آ سکیں کہ عبد المناب کون ہے حضرت عاشق کون ہے حضرت عبد المطلب کون ہے حضرت عبد المطلب وہ ہیں کہ جب تک قرآن رہے گا ان کا نام نامی رہے گا جب تک قرآن رہے گا جب تک اصحاب فیل کی بات رہے گی اس وقت حضرت عبد المطلب کا نام رہے گا اس وجہ سے بھی یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو یہ حضرت عبد المطلب وہ ہیں کہ جب اب رہا نے ایک اپنی جگہ جانے بڑا سا چرچ تھا ایک بڑا سا قلیصہ اس نے بنا دیا کس لیے قلیصہ بنا ہے اس نے تاکہ جو بیعت ہے نا اللہ کا گھرہ مقام ہے اس کی بیعیوں کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک قلیصہ کو بنا دیا اور دیکھا نہیں پھر بھی لوگ جا رہے ہیں پھر بھی لوگ جا رہے ہیں تو اس نے کیا کیا ہے اس بیعت پر چڑھائی کرنے چلکہ چڑھائی کے لیے آیا اب رہا کا واقعہ خود اصحاب فیل کی جو بات ہے علم کا لگائفہ فَعَلَىٰ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الفِیل کیا تمہیں خبر ہے کہ آپ کے پروردگار میں وہ جو کمپینئن اف ایلی بینٹ ہیں وہ اصحاب فیل ہیں ان کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا ہے خبر ہے تم جب تک یہ واقعہ رہے گا قرآن میں حضرت عبد المطلق کی وہ یادگار باقی رہے گی اور اسی طرح وہاں پہ حضرت عبد المطلق ہے یہ جو کونٹوں کو لے گئے ان نے دیکھا بڑی برجی صورتحال اور شخصیت اور وہ اٹھکے کھڑا ہو کے اب رہا جو ہے مل رہا ہے کہا کہ وہ میرے جو اوند ہیں وہ واپس کروں کہا میں نے تو سوچا تھا کہ آپ آئیں گے وہ کہیں گے کہ کابر کو بچائیں اور میں کونٹوں کا مالک میں ہوں اس کا بھی ایک مالک ہے اس کا بھی ایک مالک ہے جو اس کی حفاظت اچھے طریقے سے جانتا ہے لیکن اب رہا نے بیعت بنا کر ناکام ہوا یعنی اللہ نے رسوا کیا ہے جس نے بیعت بنایا اس نے چاہا تھا کہ بیعت کو بنا کر اس بیعت کی مرکزیت کو ختم کریں اللہ نے اسے ذریع کیا ہے اور جس نے آل بیعت کے مقابل میں کسی اور کو بنایا ہے اسے ہی اللہ نے ذریع کیا بیعت اب بھی مکہ میں موجود ہے اہل بیعت اب بھی پردہ غیب میں موجود ہے دونوں موجود ہیں اب رہا نے چڑھائی کی چڑھائی کی جس نے بھی بیعت پر وہ ذریع ہویا ہے رسواہ ہوا ہے اللہ نے کیا کیا ہے اب آفیل کے ذریعے ان کے ذریعے چھوٹے چھوٹے برڈ چھوٹے چھوٹے پرندے ان کے ذریعے چھوٹے اب ہاتھی کو دیکھیں پرندوں کو دیکھیں یعنی اللہ کیا کہتا ہے میں جب ذریع کرنا چاہوں بڑی طاقتوں کو ہمیشہ چھوٹی طاقت سے اسے ذریع کرتا ہوں چھوٹی طاقت سے اسے ذریع کرتا ہوں کہاں وہ اب آفیل ان کی چھوٹے چھوٹے سنگ ریزے اور وہ بم بن کے لگتے تھے سارے کے سارے کو ہاتھی ذریع ہو گئے اور یہ بات بتانے کے لیے ہے کہ طاقت وہ ہوا کرتی ہے جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے طاقت وہ نہیں ہوتی ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے طاقت کیا ہے سفر طاقت اللہ کی ذات ہے بندوں کی ذات نہیں ہے اور یہ بات بتا دی ہے اے مسلمان تجھو میں اگر یہ سورہ فیل کی بات جن نشیر ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت تیرے مقابل میں نہیں آسکتی ہے تجھ میں حوصلہ ہونا چاہیے تجھ میں حمد ہونی چاہیے تجھ میں شوق ہونا چاہیے تجھ میں جذبہ پیدا ہونا چاہیے آج یہ سورہ دیال آپ دیکھ رہے ہیں یہ سورہ دیال کس لیے بنی ہوئے ہیں اس لیے کہ جو نام نہاد بڑی طاقتیں اپنے آپ کو کہنے والی تھی مسلمانوں نے اپنی اس تذکر احتشان کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے بابا تمہارے ایمان تو بڑا تھا تم تو کہتے تھے کہ یا اللہ مدد کا حال کرو یا رسول اللہ مدد کہنا بدا کہے شرک کہے یا علی مدد کہنا شرک کہے بدا کہے تم کہتے ہیں کہ یا اللہ مدد اللہ کے سوات کوئی مدد نہیں باقی سب شرک ہے ہم پر ذرا سی بات آئی ہے تم یا اللہ مدد کو کیوں بل گئے ہو تاغوت کو کیوں دعوت تم نے دے دی ہے تاغوت کو دعوت دینا یا اللہ مدد کہنا یہ سب سے بڑا شرک ہے اس کو نہیں سمجھے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہاں یا اللہ مدد یا اللہ مدد مولچہ کیوں کی جارہی ہے یا اللہ مدد اچھے یاد اللہ مدد کیجئے لفظوں کو کھیل ہے لفظوں میں تم کہتے ہیں یا اللہ مدد پر کافی ہے نہیں جب تھوڑی سی مصیبت آئی ہیں تھوڑی سی وہی سارے یا اللہ مدد کہنے والے فران کہا ہاں جو آج و آج ہم پھر جانب و صدام نے عملہ کر دیا ہے تم یا اللہ مدد کہنے والے تھے تم کیوں بلا کسی دوسرے کو تم یا اللہ مدد پر ڈٹکے بڑھتے صدام کیا تھے صدامی کیا تھے یہ طاقت ہے انتہ کیا تھی جس اوپر داگت ہے کہا بھی تم تو یا اللہ مدد کہنے والے تھے سب سے بڑی مدد تو اللہ کی ہے تو اللہ کی مدد کہنے والے جب ذرا سی مصیبت آئی تو اپنے یاروں کو بلا کے دے آئے یہ خود اس بائد پر دریج ہے کہ تمہارا ایمان یا اللہ بڑھائی ہے اگر ایمان ہوتا تو پھر کیوں بلاتے ہوتے ہیں اس وقت جو صورت یار یہی مساربانوں میں یہی ہے اس وقت جہاں پہ جمہوریت 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 یہ جو رٹا کا گھلا ہے جمہوریت کا جہاں پہ 77% لائن دوسرے لوگ ہیں اور 10% 12% جانا اس کو پر مصدد ہے یہ جمہوریت ہے اس کو دیموکریسی کہتے ہیں پھر دیموکریسی ہے یہ جہاں پہ 77% لوگ پس رہے ہیں کامار ہو رہے ہیں ان کے حقوق کو ضائع کیا جا رہا ہے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جمہوریت جمہوریت ہے اپنے مقبات کی خاطر ہے جہاں ہم کہیں جمہوریت جمہوریت بن جا رہا ہے جہاں ہم کہیں امن وہاں وہ جو ہے نا وہ امن و امان اور پیس انڈ جسٹس کی بات ہو جائے لیکن یہی ہے کہ مسلمانوں میں جب تک وہ غیرت دین ہی نہیں ہوگی غیرت اسلام ہی نہیں ہوگی کبھی بھی کامیابی نہیں آسکتا ہے ہاں البتہ چونکہ علی کے در کو چھوڑا تو سارے دنوں پہ جانا پڑا علی کے در کو چھوڑا سارے دنوں کی گغدابیں گئی اس وجہ سے کہ یہ اس وجہ سے کہ اللہ کے بلی اور کامبر کے اس وسیع کو جب چھوڑ دیا گیا تو یہ ساری مسیبتیں اسی وجہ سے ہیں جانا تک بھی یہ سلسلہ موڑ کر اس طاقت پر نہیں آتا ہے آپ اس کو کبھی بھی سوچ نہیں سکتے ہیں کہ پھر بھی اس وجہ سے کہ یہ جو معاشرے اور سماج کی چکی ہے اپنے قطب سے اس اپنی مرکزی کی سے جب ہٹ چکی ہے اس کے بغیر جب تک پلٹ کے نہیں آتے ہیں اس وقت تک یہ معاملہ اسی طرح ہی رہے گا بہار کے یہ ہے کہ متوجہ ہونا چاہیے سارے مسلمانوں کو اس بات کی طرح کہ عظیم ترین ہستی کہ جس کا میلاد ہے وہ ہمیشہ وحدت کا درست دیتا ہے اس وحدت ہیں یونٹی کا سب اور جس کو کہا جائے وہ ہیں اور یہ بات آپ حضرت عبدال مطلب کے بعد آ جائے حضرت دن اب مطلب کے آ جائیں حضرت عبداللہ دو بیٹے ہیں دو بیٹے ہیں ایک گھر اہلی آیا تو دوسرے کے گھر نبی آیا انہوں نے منت مانی تھی یا نظر کی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے دس بیٹے دیئے تو میں ایک بیٹے کو قربان کروں گا کیا کہوں گا قربان کروں گا شیکریفائز کروں گا ایک بیٹے اللہ نے دس ہی بیٹے دیئے دس بیٹے دیئے جب قرآ کیا گیا حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے جب قرآ کیا حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ بجائیں اس کے حضرت عبداللہ کی قربانی کریں آپ ان کے نام کا فیدیہ دے ٹھیک ہے جو فیدیہ دیتے تھے دس اونٹ دیتے ہیں فیدیہ کے طور پر پھر اونٹوں کا اور پھر آتا ہے قرآ حضرت عبداللہ کے نام بیس اونٹ دیتے ہیں جی فیدیہ کے طور پر پھر قرآ کیا گیا حضرت عبداللہ کا نام آتا ہے جانا جی اونٹ بڑھتے گئے تیس اونٹ ہو گئے چالیس ہو گئے بچاس ہو گئے ساٹھ ہو گئے جب سو اونٹ پہ پہنچی بعد قدر سے اونٹوں کا جائے نہ پر آیا سو اونٹ قربانی کے حضرت عبداللہ مطلب نے دیئے سو کتنے سو اونٹ آپ یہ آپ شریعت میں دیکھیں اگر جائے نہ وہاں پہ کسی کے قصاص کا مسئلہ جاتا ہے وہاں پہ کسی کے خون ہو جاتا ہے سو اونٹ اس کے دیئے سو اونٹ اس کو دینے ہیں اور یہ اس وائے یعنی قرآن میں اسی مجال کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن نے وہی حکم دے دیا ہے سو اونٹ اس کے بعد یہ آپ اگر دیکھتے ہیں کہ وہی قربانی کا جذبہ جو اسمائیلی ہے حضرت اسمائیل سے شروع ہے قربانی کا جذبہ وہاں سے ملتا ہے نجابت کا جذبہ وہاں سے ملتا ہے سخابت کا جذبہ وہاں سے ملتا ہے پورے کے پورے کمالات گھٹی میں مل کر آتے ہیں پر عمر اسلام کے اوپر سے یہ سلسلہ آپ نے دیکھا آپ جب جاتے ہیں تو کیا چھوڑ کر جاتے ہیں جاتے ہیں بھائی ایسا چھوڑ کر کے جو وارے سے دیر بنا بھائی ایسا چھوڑ کر کے کہ جو بابل علم بنا بھائی ایسا چھوڑ کر کے کہ جو بابل حکمہ بنا بھائی ایسا چھوڑ کر کے کہ جو دار الفق بنا یہ بھائی ایسا چھوڑ کر گئے ہیں کیسا بھائی ہیں کوئی کہتے ہیں انا مدیلت العلم و علی الباب یعنی وہ ایسا بھائی چھوڑا کہ جو کہتے ہیں انا مدیلت العلم و علی الباب یعنی سارے کے سارے علوم اور یہ خوبصورت ترین تعبیرات کو نحض البلاغہ میں نے لے نحض البلاغہ میں بہترین تعبیر اس سے بڑھ کر تعبیر نہیں آپ کو مرسکتی وہ ماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا رسول نے علم اس طرح دیا جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے جس طرح ایک پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے اس طرح مجھے علم آتا دیا میرے آقا نے یعنی کیا ہے کہ جس طرح پرندہ کیا ہے جب وہ لاتا ہے نا جی تو بغیر کسی کبھی بیشی کے اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے یہ بات بتانے کے لیے کہ جس طرح میں علوم کو اللہ سبحانہ وتعالی سے لے کر آئے تو بغیر کسی کو بھی پیشی سینہ علی میں منتقل کر دیئے اور سینہ علی میں منتقل کرنے کے بات بتا دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جسے علم چاہیے وہ طرح علی پر آئے اسے علی کے دروازے پر آنا ہے جسے علم چاہیے علم کوئی بھی علم ہو کوئی بھی علم ہو علم حاصل کرنا ہے تو درِ علی پر آنا پڑے گا خاہ علم دنیا ہے خاہ علم آخر پہ ہے اسے آنا پڑے گا علی کے دروازے پر حاصل کرے فرمایے تو جیسے علم کی تلاش ہے فلیات الباب اسے چاہیے کہ باب کے پاس آئے باب کے پاس آئے دروازے کے پاس آئے دروازے سے آ کر لے دیواروں سے ٹھا ٹکر نہ کرے دروازے سے ٹکر ماننے سے اپنا ہی نقصان ہوگا علم نہیں ملے گا قرآن کا بھی اصول یہی ہے کہ جب کسی کے ہاں آؤ تو دروازے سے ہو کے آیا کرو دیواریں پھلانگنے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے لوگ خاہ شک کرتے ہیں اس وجہ سے یہ بات پتا ہے دروازے پھر فرمایا فقط علم دیا ایسا بھائی فرما دیا اندار الحکمت وعلیم بابہ علم کے ساتھ حکمت کو بھی چونکہ علم آ جائے اور اس میں حکمت نہ ہو اللہ علم بھی ہے حکیم بھی ہے علم کے ساتھ ساتھ اس کی حکمت بھی ہے یعنی فقط علم آ جائے اس میں حکمت نہ ہو اس میں وہ مادہ جو تقسیم کرنے والا ہے یوٹلائز کرنے والا ہے اگر فور نہ ہو تو بعض وقت علم بابہ جاند بن جاتا ہے علم کے ساتھ ساتھ جب تک حکمت نہیں ہے اس رجل تک انسان کسی درجہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے اسی وجہ سے فرما گیا کہ میں علم کا گھر ہوں دوسری طرح سے فرمایا کہ دیکھو اندار لحکمت ہے میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اور پھر پر مادیا آندار انفے کہے میں شریعت کا گھر ہوں میں شریعت کا گھر ہوں میں دین کا گھر ہوں میں سمجھ کا گھر ہوں میں فہمو ادعا کا گھن ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے بھائی ایسا چھوڑ کر گئے ایسا چھوڑ کر گئے بھائی شجاہ کرین فرد آلم فرد سب اشعہ زمان فرد سب سے زیادہ طاقتور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور کیا ہیں جان کے اعتبار سے ہر جیت کے ساتھ جب کی پیاروی کا بھی اس انسان دنیا حاصل کرتا ہے جن کی پیاروی کرنے سے انسان کی آخرت آواز ہوتی ہے ایسا بھائی چھوڑ کر گئے جو قسیم و ماروز جنہ ہے جنت اور دوزہ کو تقسیم کرنے والا ہے اور جو جنگے کریں ان سے جنت کی امید ہو رہی ایک رکھیں اسے جنہ تو نہیں جنہ ضرور ملے گی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہاں جی بچ اس نے جنگ کی ہے وہ ان سے کیا تو وہ کوئی رکھے گا وہ بات یہ ہے کہ جس طرح ان کے بیٹے جنہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں جو ان کے باپ کے ساتھ جنگ کرتا ہے مگر انہیں جنہ ملے گی پھائی چھوڑ کر ایسا گئے بیٹی ایسی چھوڑ کر گئے کہ جب بیٹی آتی ہے باپ تازیم کے لئے کڑا ہو جاتا ہے ایسی بیٹی جنب کائنات بن کر فخر مریم فخر حوا فخر آسیہ ایسی بیٹی ایسی بیٹی چھوڑ کر گئے کہ جس کے دروازے پہ آ کر ملک اور مقربین آ کر جھک جھک کے سلام کرے ایسی بیٹی چھوڑ کر گئے اس کے لئے باپ کیا ہے خود تازیم کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے ایسی بیٹی کہ جن کی عذیت جنہیں نقصار پہنچانے سے جنہیں آزار عذیت دینے سے اللہ کی ذات نہ خوش ہو جائے اللہ کی ذات نہ راضی ہو جائے ایسی بیٹی ایسی بیٹی چھوڑ کر گئے ایسا بھائی چھوڑا کہ جو کمال دنیا اور آخرت کا مرکز ہے عل کا مرکز ہے فقہ کا مرکز ہے شہامت کا مرکز ہے شجاعات کا مرکز ہے صحابت کا مرکز ہے ایسا بھائی چھوڑ کر گئے اور ایسی بیٹی چھوڑ کر گئے کہ جو ہر فضائل جہاں جہاں پہ بیٹی ایسی ہے کہ جو ایک قطب بن گئی ہے امامت اور رسالت کے در میں جملہ میں نے کہہ دیا ایسی بیٹی چھوڑ کر گئے جو نکتہ اتصال بن رہی ہے ولایت اور رسالت کے در میں ایسی بیٹی چھوڑ کر گئے میں کیوں کہوں خود امام جب سلام کرتے تھے نا تو کہتے تھے السلام علیکہ یا بقیت النبو السلام علیکہ یا بقیت النبو میرا سلام آپ پہ اے نبوت کی بقا کی ذمہ دار ہستی جملے یہ سننا آسان ہے سمجھنا جڑنا مشکل ہے ایسے انسان کہیں السلام علیکہ یا بقیت النبو بقیت النبی کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہاں ہماری اسلام کی بیٹی ہیں بقیت النبو ان نبیو لبنت النبو ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہوا کرتا ہے ہر نبی نبوت کی ایک اینٹ ہوا کرتا ہے بقیت النبو وہ گھر کے جو نبوت کا ہے نبوت کا گھر کس طرح ہے نبوت کا گھر کوئی ایٹوں سے بنا ہوا ہے پتھروں سے بنا ہوا ہے کس طرح وہ گارے سے بنا ہوا ہے سیمٹ سے بنا ہوا ہے کس طرح وہ گھر کیسا ہے نبوت بقیت النبو یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نہ ہوتی نہ آدم رہتے نہ ان کا علم رہتا نہ نو رہتے نہ نو کا حلم رہتا نہ موسیٰ رہتے نہ موسیٰ کی حیبت رہتی نہ عیسیٰ رہتے نہ عیسیٰ کی شجاہت جلالت رہتی نہ ابراہیم رہتے نہ ابراہیم کی خلط رہتی السلام علیکرہ یا بقیت النبو اے نبوت کی بقا کی ذمہ دارہ ہستی یعنی اسی ویسے اور ماں کہتے ہیں اگر سیدہ کا وجود نہ ہوتا تو یہ جو آثار نبوت ہیں چل منا جاتے ہیں ان میں وہ برائیڈ کا ساری ختم ہو جاتی ہے وہ روحِ مذہب نہ رہتی سیدہ نے ایک ایسا ایک ایسا نکتے اتصال بنا دیا یہاں مذہبور اسے اعتبار سے کہوں اسے آتا آسان کر کے کہ وہ ایسا انٹر لنگ ہے ایسا انٹر لنگ ہے ایسا نکتے اتحاد ہے جو نبوت اور امامت کو جوڑ دیتا ہے نبوت اور امامت کو جوڑ دیتا ہے کننیکشن پیدا کرتا ہے کننیکشن پیدا کرتا ہے لنگ پیدا کرتا ہے اس لنگ نے پیدا کر دیا کیا ہے بیٹی ایسی ہے جو لنگ پیدا کر رہی ہے نبوت میں اور ایسا میں اور امام طرف بنایت میں ایسی ایسی بیٹی چھوڑ کر گئے کیا چھوڑی وہ شان کریمی وہاں سے اور یہ شان کرامت یہاں سے ایسی ایسی بیٹی ایسی بیٹی چھوڑی کہتے ہیں دنیا کے ہاں تو اور بھی بیٹیاں ہیں نا چالہ ٹھیک ہے اور بھی بیٹیاں کیا کہتے ہیں چار چار آپ چار سو بیٹی ہیں منار میں تو کوئی کیا کہتے ہیں کہ نہیں بے شک بناتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی وہ جو شان تدہیر کی وارث بنے وہ ایک ہے جو شان تدہیر کی وارث بنتی ہے وہ بیٹی ایک ہے جو شان مباحلہ کی وارث بنتی ہے وہ بیٹی ایک ہے جو شان کوسر بنتی ہے وہ بیٹی ایک ہے جو شان قربہ بنتی ہے وہ بیٹی ایک ہے جو شان مبادت بنتی ہے وہ بیٹی ایک ہے مگر باقی بیٹی ہیں تو وہ کہاں تھیں مبادتہ میں کیوں نہیں نظر آئے باقی پکامات جو بڑے بڑے تدہیر کے یہ سارے کہاں یعنی بیٹی ایسی چھوڑ کر ہے کہ جو وارث بنتی ہے طہارت کی دزگیہ کی شرافتوں کی سخاوتوں کی نجابتوں کی جس مام میں وہ کمالات ہیں ان بیٹوں کے کمالات کسی ویسے مجھے کچھ ملا کر آپ نے یہ سمجھ دینا بات آپ اپنے مولا کا جانب وہ خرمان بڑے اچھے طریقے سے سمجھ جائیں امام حسن عسکری علیہ السلام